جنتا کے ازامات کی صفائی دے رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ماہ سچب دگویجے سنگھ آپ کی عدالت میں کانگریس نیتا دگویجے سنگھ پر آروپ ہے کہ یہ اپنے ویرودھیوں کے خلاف دش پرچار کرتے ہیں بار بار ذکر آ رہا ہے سوامی رام دیو کا نظارے کا اور یہ بہت سارے لوگوں نے مجھے پوچھا کہ جب دگویج سنگھ آئے یہ ضرور ان سے پوچھئے کہ اسام بن لادن کو اسامہ جی اور رام دیو کو ماتھگ یہ کھا کھانے آیا ہے مجھے اس بات کی پرسندتا ہے کہ آپ نے مجھے افسر دیا اس بات کو صاف کرنے کا جب مجھ سے یہ پرشت بوچھا گیا تو بنارس میں میں نے کہا کہ میں بدھائی دیتا ہوں USA کو امریکہ کو جنہوں نے ایک خوکھار آتنکوادی کو مار گرائیا لیکن مجھے اس بات کا آشر ہوتا ہے کہ پاکستانی آرمی کے اکیڈیمی کے سو گج دور پر اسامہ جی رہ رہے ہیں اور پاکستانی آرمی کو بالوں نہیں پڑا تو یہ کٹاکش اور ویانگ تھا وہ تو آپ کے جو میڈیا چینل ہوتی ہے اس نے وہ سب تو ختم کر دیا اسامہ جی اسامہ جی اسامہ جی اسامہ جی چالو کر دیا یہ اگزیکٹ بیان میرے پاس میں ہے آپ کے شب دکھ بیجی سنگھ بولے اسامہ جی کئی ورشوں سے پاک میں رہ رہے تھے یہی تو مسئیبت ہے پاک آدمی نے کیوں کچھ نہیں کیا اس کے پہلے کا آپ دیکھ نہیں رہے اس کے آگے لکھا ہے امریکہ نے مارنے کے بعد سمودھ میں پھیک کر اچھا نہیں کیا یہ رجین جی بات وہی ہے مجھے اس بات کی آپتی ہے آپ آؤٹ آف کانٹیکس بات کر رہے ہیں مجھے لگتا کہ اگلی بار مجھے آپ کو عدالت میں کٹھانا پڑے گا بات یہ ہے میں نے جو کہا تھا بائٹ میرے پاس ہے آپ کو میں دے دوں گا میں پھر دہراتا ہوں مجھے اس بات کی پرسندتہ ہے کہ USA نے ایک خوکھار آتنگوادی کو مار گرائیا میں ان کی پرشنسہ کرتا ہوں لیکن مجھے اس بات کا آشر ہے کہ پاکستان ملٹری اکیڈیمی کے سو گج دوری پر عسامہ جی رہ رہے تھے اور ان کو معلوم نہیں پڑا آپ اس کو آپ کیا مانیں گے پھر آپ نے پھر کہہ دیں گے آپ نے عسامہ جی عسامہ جی عسامہ جی کیوں کہا ان کو عسامہ جی کہا چلیے بینگ میں ہی کہا لیکن رام دیو جیسے سنتھ کو آپ نے سنتھ میرا یہی ورود ہے وہ سنتھ نہیں ہے سنتھ وہ ہوتا ہے جو ویفسائی نہیں کرتا ہے سنتھ جو ہوتا ہے کیا کرتا ہے وہ ویکتی ہیں جنہوں نے ویفسائی کیا ہے یوگ کو ویفسائی بنا دیا پہلی لائن میں بیٹھو گے پچاس ہزار روپے دو دوسری لائن میں بیٹھو تیس ہزار روپے دو یہ کونسا یوگ ہے اور یہ ہزاروں لوگوں کے بیچ میں یوگ کر آ رہے ہیں جس کے گھر میں رکیں گے اسے پانچ لاکھ روپے لو جس کے کھانا کھانے جائیں گے اسے دو لاکھ روپے لو یہ کونسا سنتھ کا بیوار ہے لیکن یہ مینو تو اوپن ہے کوئی چھپکے تو نہیں لے رہے بس یہی ہے پھر وہ سنتھ نہ کہیے ان کو آپ ویفسائی کہیے لیکن آپ اگر وہ مہا تھگ ہیں آپ نے جو میں نے کہا کئی بار کہا آج پر قائم ہوں جنتہ کو کہہ رہے ہیں میں کینسر ٹھیک کر دیتا ہوں میں ڈائیبیٹیز ٹھیک کر دیتا ہوں یہ تو میں اس کا مطلب میڈیکل کاؤنسل کو اس بارے میں دیکھنا چاہیے ہیلپیریسٹک کو دیکھنا چاہیے چھپی ہو باتیں تو تھی نہیں بات میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کی کینسر کا علاج وہ کہاں سے کیسے کرتے ہیں میرے پاس تو انہیں انیک پرمان ہیں ایک مہیلہ بومبے میں اس کو انہوں نے کہہ دیا کہ بال کھرنا تمہارے بند ہو جائیں گے دوائی لے لو اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کی کھانے کی نلی میں اور چھاتی پر پوری دوائی جم گئی یہ اخباروں میں چھپا تھا اور اس کا نکالنا پڑا لینک جارگرن کے سنجیب گپتہ انہوں نے دوائی لی ان کے کیڈنیز فیلیور ہو گئی یہ ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کو کیوں ہم لوگوں نے ایسا موقع دیا ہوا ہے جو بیٹی کے بارے میں یہ سب معلوم ہیں آپ کہنے یہ تو سب جگ جاہر بات ہے جس کو آپ ماتھک بیمان کہہ رہے ہیں ان کو پردھان منتری چٹھی لکھتے ہیں کہ آپ جو کالے دھن کے خلاب ابھیان چالا رہے ہیں بہت اچھا ابھیان ہے میں خود آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ابھیان میں مدد کرنا چاہتا ہوں ہم بل کر اس ابھیان کو چلائیں گے یہی تو بات ہے کہ کانگریس پارٹی ہمیشہ سے کالا دھن اور بھشت اچار کو مٹانے کے لیے کانگریس دھن کو واپس لانے کے لیے یا سماپ کرنے کے لیے اور سمبھا پریاس کر رہی ہے سن لیجی پردھان منتری جی کو یہ ساری باتیں جانکاری اس سمیں نہیں تھی اب ساری باتیں مجھاگر ہو گئی ہیں لیکن یہ اشیر کی بات نہیں ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ معلوم تھا اور سرکار کو کچھ معلوم نہیں تھا ایسا نہیں ہے سرکار کو وہاں کے سنتھ سماج نے ہردوار کے سنتھ سماج نے اکھاڑا پریشد نے مہا مہیم راشپتی جی کے پاس انتیس اپریل کو ان کے سارے پرکرنوں کی جانکاری دی تھی اور وہ جانکاری پردھان منتری کاریلے میں آ بھی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی پردھان منتری کاریلے نے ان سے اس بارے میں چرچہ کرنا اچھے سمجھا تو ان نے چرچہ کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی کے خلاف کچھ بھی اپراد ہو کسی آدمی خلاف کچھ بھی جانکاری سرکار کے پاس ہو آپ بدت کریے بلیک منی باپس لانے میں ہم آپ کے ساتھ ہوں آپ دعوت ابراہیم کی بات یہاں کر کے اس ساری بات کو اور پتہ نہیں کس مورل لے لانا جاتا نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا سب ہو رہا تھا اخباروں میں چھپیو چیزیں تھیں اور پردھان منتری کو نہیں پتا تھا بات یہ کہ پردھان منتری جی کو کون کونسی بات معلوم کونسی نہیں معلوم ہے تو وہ بتائیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ رام دیو نے جو بھی بات کہی ہے اب یہ میں من سے پوچھنا چاہتا ہوں چار لاکھ کروڑ کا کالا دھن کا ان کی پاس فگر کان سے آ گیا انہوں نے کہہ دیا میں چار سو لاکھ کروڑ دھن واپس لے آؤں گا پورے دیش کا کرجہ ماف کر دوں گا ہر پریوار کو ایک ایک لاکھ روپے دے دوں گا یہ تھگی نہیں تو اور کیا ہے میں آپ کی بات ماند لیتا ہوں پردھان منطری کو شاید ان کی ماں تھگی کے بارے میں معلوم نہیں تھا لیکن دو جون کو آپ نے یہ بات کو اجاگر کر دیا آپ نے پبلکلی کہا کہ وہ ماں تھگ ہیں آپ نے یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کہی تھی اس کے بعد اگلے دن سرکار کے چار منطری ان سے ملنے گئے جس میں بھارت کے ویت منطری تھے آپ بھول رہے ہیں جب میں نے یہ بات کہی تھی اس سمعے کہی تھی جب ان کو یہاں سے لے جائے گیا تھا جون دو ہزار گیارہ کا بیان ہے جی اگر کانگریس بابا رام دیو سے ڈھری ہوتی تو پارٹی انہیں سلاکھوں کی پیچھے بند کر دیتی بابا رام دیو کاروباری بن گئے ہیں وہ یوگ سکھانے کے پچاس ہزار روپے لیتے ہیں کہا ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ آمران انچن اندولن سے نہ تو کالا دھن باپس آئے گا نہ برشتہ چار مٹے گا جب اتنی ساری باتیں آپ نے کسی ویکتی کے بارے میں کہہ دی اس کے بعد بھی سرکار کے منتری اس کو ملنے کے لیے جائیں اگر آپ اگر ہم لوگ سوچ لیجئے کہہ دیتے ہیں ہم تم سے بات نہیں کرنا چاہتے بھاگ جاؤ یہاں سے ہمارے پاس یہ وکل بھی تھا کہ جس ائرپورٹ بھی اترے تھے اس ائرپورٹ سے ان کو واپس ارسٹ کر کے بھار بھی دیا جائے لیکن ہم نے نہیں کیا کیونکہ میڈیا لیکن اس ویکتی کا چریتیں دیکھئے کلیریجز میں بیٹھ کے سمجھوتا کرتے ہیں ہمیں آپ کی بات سے سہمت ہیں اور بہار نکل کے رامدیلہ میدان میں بھڑکانا چالو کر دیتے ہیں یہ اس ویکتی کا چریت اس سے پرمانے سکتا ہے کیونکہ آپ کی سرکار کے منتری کپیس بل ان کا بیان ہے رامدیل دوارہ اٹھائے گئے سوال بہت مہتپورڈ اور گمبیر ہیں سرکار بابا کے سوالوں کے پرتیس سبویدنشیل ہے سرکار ان کے ساتھ بیٹھ کر کالادھن واپس لانے پر ویچار کر رہی ہے کی نا انہیں بات کی اور بات کر کے سمجھوتا کیا ان کو ان کو وشواس میں لیا اور ان کو کنونس کیا لیکن دونوں بات تو نہیں ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کو آپ دھوکے بات بھی کہیں ماتھک بھی کہیں اس کے ساتھ مل کے کالادھن واپس لانے کی سکیم بھی بنایا بات یہ ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چرچہ کی تھی وہ چرچہ ایک اچھے وادان بنانے میں کی تھی لیکن یہ بات صحیح ہے کہ میرا ان کے بارے میں جو جانکاری مجھے تھی اور جو میرا میرا ان کے بارے میں جو پرسیپشن تھا وہ شروع سے ہی جو میں کہتا آیا ہوں اس پر میں آج بھی قائم ہوں یہ تو بات مانتا ہوں کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ پارٹی بعد میں کہتی ہے یہ آپ کی مہربانی اگر آپ یہ کہتے ہیں ایسی بات ہے نہیں اسی لئے کہ اس نے مجھے کاؤنگریس کے نیتا نے کہا کہ دگویجی سن کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ وہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ 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 انجام نہیں ہو سکتا پرشنسہ ہو سکتی ہے بابا رامدیو اور ان کے سمرتھکوں پر پولیس نے جو آدھی رات کو کاریوائی کی آپ اس سے کہاں تک سہمت ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے رامدیو جی کو سوابیمان ٹرسٹ کے مادھیم سے انہوں نے اجازت مانگی یوگ شیور لگانے کے لیے راملیلہ میدان پر راملیلہ میدان پر کوئی دھرنا انشن نہ کیا جائے اس کے انیک بار عدالت کے فیصلے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چاندنی چوک نکٹ ہے وہاں کمنل رائٹس کی ہسٹری ہے اس لئے اس بات کو سوچا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی انشن آندولن پردرشن کرنے کے لیے نہ دیا جائے اجازت دی گئی تھی سوابیمان ٹرسٹ کو یوگ شیور لگانے کے لیے یوگ شیور تو نہیں لگا اٹھارہ کروڑ روپے کا خرچہ کر کے انہوں نے پندال بنایا اور پندال بنانے کے بعد انہوں نے وہاں سمجھوتا کیا تو کلیریجز ہوتل میں کر لیا لیکن وہاں جا کر لوگوں کو بھڑکانا چالو کیا پرشاہ سن کے سامنے جو بھی ان کے پاس جانکاری رہی ہو میں نہیں جانتا لیکن پرشاہ سن کا جو کی جمادداری اور جمعیداری ہے قانون ویوستہ کو بنائے رکھنا شانتی بنائے رکھنا اور اس لیے انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کے ویویق سے کیا ہے سرکار کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا ہے سبھے ہوتے ہوتے وہاں لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے اور اس کے بعد ان کا ہٹانا سمبک تھا اس لیے اگر کوئی جاتیاں ہوئی ہیں اس کے بارے میں سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے یہ مسئلہ ہے تو ان کو تیہ کرنے دیجئے آپ دیگوی سنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو راملیر میدان میں انہوں نے دھرنہ کیا اس کی ان کو پرمیشن لینی چاہیے تھی دیکھیں دھرنے کی پرمیشن ملتی ہی نہیں ہے کیول یوگ شیور کی اجازت دی گئی تھی اور یوگ شیور کرنے کے بجائے وہ وہاں پہ چالو کر دیا تھا جب یہ پٹہ پارسول میں آپ دھرنہ دینے گئے تھے آپ نے اجازت لی تھی سرکار سے بات بلکل نہیں لی تھی بلکل نہیں لی تھی کیونکہ وہاں پہ 144 اس سمیں نہیں لگی ہوئی تھی لیکن جب دھارہ 144 لگی اور رات کو وہاں پولیس نے اٹھا کر راہو لگا دی اور آپ سب لوگ کو اریسٹ کر کے دلی بارٹر پر چھوڑ دیا تو آپ نے بہت پروٹیسٹ کیا تھا ہم نے وہاں پرمیشن مانگی کہ ہم وہاں پبلک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پرمیشن نہیں دی گئی وہ ہم اریسٹ کر لائے ہم چلے آئے اور آپ نے کہا کہ رات کو جس طرح سے ہم اریسٹ کر کے دلی چھوڑا گیا لوگ تنتر کی ہتھیا ہوئی دیکھیں بات نہیں ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں بہت سن لیجئے ہم نے جو کہا تھا صاف کہا تھا کہ وہاں پر جو گھٹنائے ہوئی ہیں دل دہلانے والی میں خود چیف نسٹر راہو دس سال تک انوبہوی چالیس سال میری راجنیتیم ہو گیا ہے وہاں جس پرکار کے جانکاری ہم کو ملی تھی واقعی دل دہلانے والی تھی اور ہم نے جوڈیشل انکواری کی مانگ کی تھی انہوں نے نہیں مانی لیکن راملی علیہ بیدان میں جو صبح سے بھوکے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے جو سو رہے تھے ایسے لوگ جنہوں نے کوئی نعرے نہیں لگایا تھے جنہوں نے کوئی پردشن نہیں کیا تھا شور نہیں مچایا تھا ان پر پولیس نے لاتھی برسائی آنسو گیس پھیکی تو آپ کا دل نہیں دہلا دیکھیں دل ہمیشہ دہلتا ایسی باتوں پر ہمیشہ دھیان دیا جانا چاہیے پرشن اس بات کا ہوتا ہے کہ پرشاسن کے اوپر کیا ایسے دباوت تھے کیا ان کی پاس ایسی جانکاری تھی یہ تو پرشاسن کو ہی معلوم ہے اور جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ کے سامنے چرچہ میں ہے تو میں سمجھتا ہوں اس پر چھوڑنا چاہیے دبی جی جو اتر پردش کی سرکار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھٹا پارسول میں آپ نے اور راہل گاندی نے وہاں جا کر لوگ کی بھاونہیں بھڑکانے کی کوشش کی بات یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دھرنا سہی ہم کو بھڑکانے کی ضرورتی نہیں تھی کیونکہ وہاں اس پرکار کے حالات ہو چکے تھے رجل جی آپ بھی گورن وہاں جاتے تو آپ بھی وہی کرتے جو ہم نے کیا تھا رات کے اندھیرے میں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر راہل گاندی اور آپ کے پٹا پارسول میں یہ مصیبت ہے راجت جی آپ کو پتا نہیں ہے کہاں سے خبریں آتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ راہل گاندی جی کوئی موٹر سائیکل کوئی بیٹھ کے گئے نہیں تھے پتا لگا لیجئے یہ تو صرف آپ جانتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں باقی تو کوئی جانے گا نہیں ایسا نہیں ہے بات یہ ہے وہ وہاں پر پہنچے مجھے جب یہاں معلوم پڑھا تو میں نے ان سے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ آپ بھی ہاں آ جائیے تو میں وہاں چلا گیا مجھے کسی نے روکا بھی نہیں پولیس والے بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے مجھے بتایا گیا 144 سماپت ہو گئی ہے آپ جا سکتے ہیں چلے گئے لیکن یہ سچ ہے کہ جب پولیس فورس ہاں بڑھا دی گئی تو پولیس افسروں سے آپ کی تقرار ہوئی ہم نے ٹی بی پر دیکھا آپ ان کو ڈانٹ رہے تھے یہی پوچھا تھا کہ ہمارے ارسٹ وارنٹ دکھا دیجئے بینہ ارسٹ وارنٹ کہ ہمارے ارسٹ کر کیوں رہے ہیں وہاں پہ کوئی ڈیکلیریشن نہیں ہوا 144 کہ ہم نے ان فورس کر دیا ہے ہم سے کہا گیا کہ صاحب آپ کو ارسٹ کرنا ہے ہم نے کہا چلیے لے چلیے ہم نے کوئی کوت کر نہیں بھاگے جیسے رام دیو کوت کے بھاگ گئے ہم نے کہا چلیے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور جا کر ہم نے ان کو کہا ہم کو لے چلیے جب ہم کو پتا پڑا کہ ہم کو بینہ ارسٹ کی ہو دلی چھوڑنے جا رہے ہیں ہم نے کہا مہت راجے بھائی آپ ہمیں ارسٹ وارنٹ بتائیے ارسٹ کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ ہم کو ارسٹ کرنا تو چلیے ہم کہیں بھاگیں گے نہیں ہم کسی کو عورتوں کے کپڑے پہن کے ہم بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں ہم جا کر تھانے میں گئے اور تھانے پر جا کر ہم نے اپنی بات کہی اور بات کہی کہ ارسٹ وارنٹ بتائیے جب انہوں ارسٹ وارنٹ بتا دیا اور ہم سے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے ہم نہیں کہے اندر لیکن دلی پہنچ کر آپ نے کہا کہ رات کو جس طرح سے ارسٹ کر کے دلی بورڈر چھوڑا گیا یہ لوگ تنتری حتیہ ہے بات یہ ہے کہ یہ ساری بات ہم نے اس سمیں کہیں ہے کہ ہم کو جانے کی جات دی جانا چاہیے اب نہیں دی ہے میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ راملیلہ میدان میں سوتے ہو لوگوں پر آنسو گیس پھیکنا ان پر لاتھی برسانا وہ لوگ تنتری حتیہ نہیں ہے آپ کو ارسٹ کر کے دلی چھوڑ دینا لوگ تنتری حتیہ بات یہ ہے اس معاملے میں اس معاملے میں اس معاملے میں پرشاسن نے جو کچھ اس کے ویویک سے کیا ہے وہ اچھے تھے چاہے گتر پردیش کا شاسن ہو یا دلی کا پرشاسن ہو آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں کانگریس پارٹی کے ماسٹر چپ دگوی جے سنگھ پر وقت ایک اور بریک کا اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں اگلہ آپ نے بتایا کہ انہ ہزارے آپ کے سلاکار تھے آپ ان کا بڑا سممان کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں جی نشت طور پر کرتا ہوں میں پیر بھی چھوتا ہوں ان کے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دگوی جے سنگھ کو پاگل کھانے میں چھتا ہوں اپس کے بالک